جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا بار بار فیملی کے لوگ عمران خان صاحب خود اور ان کے ورکرز یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی انفرمیشن ہے یا کوئی خوف ہے یا کوئی خدشہ ہے یہ ہم آپ کو آج کے بھی علاقے میں بتائیں گے اور علیمہ خان صاحبہ بھی اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہیں اور انہوں نے باقیدہ بیشنگ کرنی شروع کر دی ہے پارٹی کے لوگوں کی جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت زیاد غم ہے اور ساتھ ساتھ غصہ بھی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور جنرل فیض عمیش صاحب سے ریلیٹڈ لوگوں نے اطراف کر لیا ہے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم جنرل فیض عمیش صاحب کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیوں ہیں اور کہاں کہاں یہ استعمال ہوتے رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے شیر افضل مروض صاحب کو بری طرح پسا دیا ہے اور انہیں ایک ایسی جگہ بھجوا دیا ہے ایک ایسا ٹاس دے دیا ہے جو میرا نہیں خیال کہ شیر افضل مروض صاحب کر سکیں گے وہ کون سا کام ہے اور کیسے شیر افضل مروض صاحب کو پسائے گے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا بائیس اگست کا جلسہ کتنا بڑا ہوگا یہ بھی پوری تفصیل سے اسی وی لاک میں بتایا جائے گا لیکن ہمارے وی لاک کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹی پویشن آپ تک آتا رہے ہم سب سے پہلے بائیس اگست کے جلسے کی طرف آتے ہیں ایک تو یہ جلسہ امراض خان صاحب کے اسرار پر کیا جا رہا ہے علی امین گرنپور اور ان کی پارٹی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ بائیس اگست کو جلسہ کیا جائے یا فوری طور پر جلسہ کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں خیبر پختون خواہ کے اندر پارٹی کے اندر ترادیں پڑی ہوئی ہیں اور پارٹی دو حصوں میں باقیدہ تقسیم ہے اور وہاں پہ باقیدہ لوگ ایک سنو مکی ہو رہے ہیں اور ٹھیک تھا قسم کی وہاں پہ تکلیف ایک دوسرے سے لوگوں کو پہنچ رہی ہے تو جب پارٹی خیبر پختون خواہ کے اندر ڈیوائیڈ ہوگی تو پھر جلسہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے دوسرا پنجاب کا ورکر اور پنجاب کا لیٹر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی آسیب کا سائے اور اس سائے کی وجہ سے پاکستان تحریکین صاحب دبی ہوئی ہے تو پنجاب سے ظاہر ہے کافلے نہیں نکل سکیں گے دوسرا پنجاب پولیس ڈنڈا بوت مارتی ہے اور سب کوئی اس چیز کا اندازہ ہے لہذا کوئی بھی انیشیٹیو لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرا پنجاب کے اندر حماد عزت صاحب کا جو فینامنہ ہے اس نے بھی پارٹی کو تباہ کر کے رکھتی ہے کیونکہ وہاں سے پارٹی کی پوری قیادت بلکہ لاہور کی پوری پارٹی کی قیادت ہی قائب ہو گئے اور اس سے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں تو لہذا پنجاب کے اندر ایک کرائیسز ہے سین سے لوگ آ رہی سکیں گے اور بروشستان کے اندر پارٹی ہے نہیں تو نہیں چاہتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھی کہ کوئی اس قسم کے انیشیٹیو لیا جائے جس سے پارٹی مزید ایکسپوز ہو جائے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا لہذا اب جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے بائیس اگرس کو اور ان سب کی کوشش ہے کہ اس جلسے کو برپور کیا جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ برپور ہو سکے گا ہاں البتہ گنڈا پور صاحب خیبر پختونخواہ سے لوگوں کو لے آنگے کیونکہ ظاہر ان کے پاس سٹیٹ کی پاور ہے اور جب سٹیٹ کی پاور ہو تو پھر لوگ تو پہنچ ہی جاتے ہیں تو گنڈا پور صاحب خیبر پختونخواہ سے لوگوں کو لے کے آنگے کیونکہ یہ جلسہ ترنول ہے اور ترنول سے آگے یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا اب عمران خان صاحب اگر واقعی کوئی ڈینڈ ڈالنا چاہتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کرنا چاہتے تھے یا گومنٹ کو حلانا چاہتے تھے تو پھر شاہیئے تھا کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ جناب ریڈ زون میں جا کے بیٹھیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے اور سپری گوڑا پاکستان کے سامنے بیٹھیں گے تو آ جاتے پھر اگر وہ نہیں آئے اور ترنول پہ اوپر انہوں اکتفاہ کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر وہ دم خم نہیں ہے جیسے وہ انقلاب لا سکتے ہیں تو علی عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی ایکسپوز ہو لیکن عمران خان صاحب پر ڈنڈا تھا کہ یہ کام ہر صورت ہوگا تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے اب شیر افضل مروض صاحب کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آگے ہیں تو اس کے بعد سینہ چوڑا کر کے وہ پھر رہے ہیں اب علی عمران گنڈا پور صاحب نے جو ان کو ذمہ داری دیئے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ اب انہوں نے شیر افضل مروض صاحب نے جہاں پہ جی ایشگو ہے اسلامباد جہاں پہ کیپٹل پولیس ہے اور کیپٹل ہے ظاہر ہے اور یہاں پہ وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبربز کے علاقے ہیں اسلامباد کے وہاں پہ ظاہر پولیس پڑی ایکٹیو ہوگی تو وہ علاقہ بھی ان کے حوالے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر سے بھی شیر افضل مروض صاحب نے کافلے نکالنے جو ظاہر ہے نممکن سی بات ہے تو شیر افضل مروض صاحب اپنے لوگ لے کے جب نکلیں گے اور یہاں پہ پنجاب اور اسلامباد میں ان کا ٹھیک ٹاک قسم کا سواگت کیا جائے گا تو اس کے بعد خود اندازہ لگائیں کہ شیر افضل مروض صاحب کی سیاست کہاں سٹینڈ کرے گی تو عمران خان صاحب نے جو ان کے سر پہ دستش حفقت رکھ دیا تھا یا ان کی پپی لینے کی کوشش کی تھی کیونکہ انہوں نے کہا انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں گلے لگا کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب جبکہ علیمہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جن کا تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوا تھا صرف عمران خان صاحب نے اسلام ہی لیا تھا اور عمران خان صاحب اگر کسی اسلام لینے تو بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کسی کو گلے لگانا تو بڑی دور کی بات ہے اگر وہ ہاتھ بھی ملانے تو بڑی بات ہے اور شیرف ظلم مروض صاحب کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گلے لگایا گیا تھا تو وہ علیمہ خان صاحب نے ویسے معاملہ کھول کے رکھ دی ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو اس وقت شیرف ظلم مروض جیسے لوگ چاہیے تو عمران خان صاحب نے ان کو استعمال کیا لیکن علی امین گنڈا پور صاحب انہیں زیادہ استعمال کر گئے وہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں سے وہ لوگ نکال لیں گے اور یہاں جو ہے شیرف ظلم مروض صاحب کو ڈنڈے کھانے کے لیے رکھ لئے گئے تو اب دیکھتے ہیں باعث تاریخ کو کیا بنتا ہے جلسہ بہرحال اچھا ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عمران خان صاحب کی یا پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے تو اگر پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے اگر اپنے صوبے سے ٹو تھر مجاوٹی لینے کے بعد بھی اگر کوئی ایک لاکھ کے قریب بندے نہیں نکال پاتی تو پھر میرا خیر پارٹی فینشڈ ہے پھر ختم ہو گیا پھر پارٹی زور تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چالیس پہ چاس ہزار لوگ شو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب لے آئیں گے جلسہ ٹھیک کریں گے اور بہت شورو شرابہ بھی کریں گے اور ٹھیک ٹاک قسم کی یہاں پہ تقریریں ہوں گے لیکن ڈینٹ ٹال سکیں گے وہ مجھے مشلق ہے جنب فیض امی صاحب کے وہ تمام ساتھی جنہیں باقیدہ گرفتار کیا گیا تھا جنہیں حراست میں لیا گیا تھا جن کے جن سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ان میں سے اکثریت نے اپنے جرائم تسلیم کر لیا انہوں نے مان لیا کہ جناب جنرل فیض امی صاحب کیونکہ ہمارے دوست ہمارے سینئر تھے اور ہم ان کے سباڈی نیٹ رہے ہیں تو ہم اس محبت میں یا جو پرانی ہسٹری ہے اس میں ان کے لیے کام کرتے ہیں اور اس سے ہمیں ہی اندازہ تھا کہ پاکستان کو یہ پاک فوج کے نقصان ہوگا تو وہ جو میسنجرز ہیں جو عمران خان صاحب کے درمیان پھر پبلک کے درمیان پھر پارٹی کے درمیان انہوں نے اب بولنا شروع کر دی ہے تو آنے والے دنوں میں جب انکشافات سامنے آئیں گے تو جنرل فیض امی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے لیے کچھ جائے پناہ نہیں ہوگے علیوہ خان صاحب کیونکہ ہم شیرہ ہیں عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کے قریب بھی بہت ہیں اور مجھے بعض اوقات ان کے اوپر ترس بھی بہت آتا ہے کہ ہفتے میں دو دن یہ خاتون لاہور سے بلکہ ان کی جو دوسری بہن ہیں وہ بھی دو دن یہ لاہور سے چل کے یہاں اسلامباد آتی ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز اٹینڈ کرتی ہیں اور عمران خان صاحب کو تسلیل دیتی ہیں تو انہوں نے پارٹی کے معاملات میں بھی بہت زیادہ متاخلت کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ انہیں یہ گھلا ہے کہ عمران خان صاحب کے پارٹی کچھ نہیں کر رہی تو کل بھی انہوں نے کہا کہ اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم خود ہی سڑک کے اوپر بیٹھ جائیں اب باقی وہ شیرف دل مروض صاحب کے بارے میں بھی کہتی رہتی ہیں اور بشہ بی بی کے ساتھ ان کی باقیدہ لڑائی تو جب وہ پارٹی کے بارے میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی سناتی ہیں یا پارٹی کے بارے بات کرتے تو پارٹی کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوئے سمجھتے ہیں کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کا یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر متاخلت کریں یا سیاست واضح کریں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی مشیرہ کو کنٹول کریں لیکن عمران خان صاحب کو کون سمجھا سکتا ہے عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہی ہو کر رہتا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کل بھی گفتو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو الیمنیٹ کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے ان کی الیمنیشن کا پلان ہے یعنی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اب سوال یہ ہے کہ ایک فلوسفی ہے ایک فارمولا جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں لا آف اٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں جو کچھ آپ کہتے رہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے عمران خان صاحب پھر بشہ بی بھی اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ بار بار یہ پورا خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کیا جائے گا عمران خان صاحب کو زہر دیا جائے گا عمران خان صاحب کے الیمنیٹ کر دیا جائے گا عمران خان صاحب خود بھی یہی کہتے تھے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لاہور سے آ رہے تو وزیر آباد کے قریب ان کو گولی مارنے کی کوشش کی گئی تھے لہذا جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی ہونے لگتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو یہ بات سوچتے ہوئے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ law of attraction ہے کہ جو آپ کہیں گے وہی ہو جائے گا اللہ تعالی عمران خان صاحب کی زندگی کرے انہیں محفوظ رکھے لیکن میرا خیال ہے اچھا سوچنا چاہیے جب آپ اچھا سوچیں گے تو پھر آپ کے ساتھ اچھا ہوگا لیکن شاید عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر یا ان کی جڑوں کے اندر یہ چیز بیٹھ کی ہے کہ شاید میرے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا شاید مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں شاید مجھے فارق کرنا چاہتے ہیں شاید میں ایک نیا بھٹو بن رہا ہوں پاکستان کے اندر میرا خیال ہے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے تھا اور عمران خان صاحب اگر ایسا سوچیں گے تو پھر ultimately ان کو نقصانی ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی قتل کرنا چاہے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قتل کرنا ہوتا تو پچھلے دو سال میں بے شمار ایسے موڑ آئے تھے کہ جس میں عمران خان صاحب کو فارق کیا جا سکتا تھا لیکن اگر آج بھی وہ قائم اور دائم ہیں اپنے کیسز کو وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور جیل کے اندر بھی رپورٹرز کی انہیں سہولت حاصل ہے اور ساتھ ساتھ انہیں ککڑ بھی مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں دیسی گھی بھی مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں شہد بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو جو بھنی ہوئی رانے بھی مل رہی ہیں تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو پاکستان کے اندر پاکستان صدانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جب اتنے پیار سے آپ کو رکھا جا رہا ہے تو آپ کی جان کون لے گا میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو اچھا سوچنا چاہیے ان کے ہمشیروں کو بھی اچھا سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لا آف اٹریکشن کا کام کر جائے اور اس سے پاکستان کو بھی پاکستان تحریک انفصاق کو بھی اور ساتھ فیملی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو جائے مجھے اجازت سے اگلے بھی لاکھ میں ملکات ہوگی